پاملہ تھانا دکچر چھتر ایشوری یادو مارکیٹ کے پیچھے سہاگ نگر کا ہے جہاں پر محلہ اپنے پتی کے ساتھ اپنے مکان میں رہ رہی تھی کل رات پری قریب گیارہ بجے محلہ کے پتی سے محلہ کی کچھ کہا سنی ہو گئی اور پھر محلہ کا پتی اپنے بڑے بھائی کے گھر میں جا کر سو گیا وہ محلہ گھر میں اکیلی تھی اور گہری نیند میں سو گئی گہری نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیار چھوٹ چھت کے اوپر سے اندر کمرے میں آ گئے وہ کمرے میں رکھے بکسے کے تالے توڑ کر محلہ کی رکھی مہنگی سونے چاندی کی جویل ری جس کی قیمت چار لاکھ روپے ہے وہ پچاس ہزار روپے نگدی بھی چھرا کر لے گئے جب محلہ صبح اٹھی اور اس نے کمرے میں گھس کر دیکھا تو گھر میں رکھے دونوں بکسوں کے تالے کھلے پڑے ہوئے تھے محلہ گھبرائی اور گھر والوں کو بتایا گھر والوں نے ڈائل 112 پولیس کو سوچنا دی وہ موقع پر پہنچی پولیس چھانبین کرنے میں جھٹی ہوئی ہے دیکھئے فروز آباز سے ہمارے سمواد داتا کرن کمار کیا ریپورٹ کچھا ہے کیا میں آپ کو چکایا میں یہ کہاں رہتے ہو سواج نے ریا نمائے سید کے بیچھے بھی آج آپ کو چوڑی ہوئی ہے کیا معاملہ ہے یہ معاملہ مید کو پتا نہیں تھا مجھے یہ بہو ماندر میں بھج گئے جہاں کر روئی کے پاپا میرا سب ساوال چلا گیا تو ہم کو پتا لگا ہے سواج اپ کو پتا لگا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا سونا جیو رات بغیرہ پیسے بغیرہ چلے جائیں تو سونا کتنا چلا گئے لگ ہے زریف بیٹھے گا اچھا ہے ہاں تولے کلیب ہوگا کم سا کم جو جو چیزیں تھیں چھوٹی ہوگی بڑی یہاں ہاتھ بھول ہے اور تمہارا یہ دستے ہیں کولر ہے سیتا رانی ہے اور یہ بچوار یہ موٹی بغیرہ ان کی ہے تھینکیو 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 دوستو آ آ آ کیا کر رہی ہو انجلی اتنے میں تھینکیو بول رہی ہو ابھی دن کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تب جا کر ہم بولیں گے ان کو تھینکیو